آج جس طریقے سے میں آپ کو بہت ہی مزے کی کھیر بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ یقین کریں پرانے طریقے سے کھیر بنانا تو آپ بھول ہی جائیں گے بلکل نئے انداز سے بنائیں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی زبردستی ریسولوں کو فرائی کر کے بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی سی کھیر بنا سکتے ہیں اور صرف اور صرف پندرہ منٹ میں ہم یہ مزدار سی کھیر تیار کر سکتے ہیں فل کریمی بہت زیادہ مزے کی کھیر آج ہماری بننے والی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میں نے تقریباً ڈے لیٹر دول لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہوتا ہے ہم اپنی ریسپی کا نیکس ٹیپ جو ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ایک چمچ میں نے دیسی کی ہی ڈالا ہے اگر نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ایک کب میں نے ڈال دی ہے چاول چاول آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ہوں گھر میں لمبے ہو یا چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ان کو ہم نے پین میں ڈال کے ان کو ہم نے کرنا ہے فرائے اس طرح سے اگر آپ کھیر بناتے ہیں تو اکثر کھیر میں جو کچھا پر نظر آتا ہے یا دودھ میں اتنا مزہ نہیں آتا کھیر کا یا چاولوں کا تو اگر یہ طریقہ آپ عزماتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی کھیر بہت زیادہ مزے کی بنے گی اور بلکل ہی نیو ٹیسٹ میں بنے گی بہت زیادہ کریمی سی بنے گی ان کو ہم نے اتنا سا فرائی کرنا ہے چاولوں کو کہ یہ جو ہے نا ہلکا سا بلکل بلکل ہلکا سا یہ اپنا کلر جو ہے چینڈ کریں بہت ہلکا سا کریں گے زیادہ بھی ان کو ہم نے فرائی نہیں کر لینا ہے اور بہت ہی زیادہ ہماری یہ جو کھیر ہے یہ مزے کی بنے گی جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہلکا سا کلر ان کا چینڈ ہو گیا آپ نے ان کو ڈالنا ہے جگ میں جوسر میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک کپ آپ نے دودھ ڈال دینا ہے دودھ تھوڑا سا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح کا اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے باریک سا اس کا ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑے چاول موٹے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پیسٹ ہے نا وہ آپ تھوڑا سا موٹا بھی رکھ سکتے ہیں اب جس طرح جیسے ہی دودھ بائل ہوگا ہم نے اس کے اندر یہ جو تمام ہمارے ہم نے یہ مکسٹر سا بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے ہم نے چمچ چلانا ہے اور اس کے اندر تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے تاکہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں یہ دیکھیں ہماری جو دودھ ہے اس کو اچھی طرح سے بائل آنا شروع ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سائیڈوں سے یہ جو دودھ ہے ہم لوگ بالائی اتارتے جائیں گے دودھ میں نے فل کریم لیا ہے اس کے اندر میں کوئی کھویا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں میں ڈال رہی بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ سمپل وے میں آپ آج یہ ریسپی دیکھیں گے اور یہ جو میں اس میں اس کی ٹرک یوز کی ہے آپ یقین کریں اس سے تو اس کا ٹیسٹ لا جواب ہوگا ڈھکر لگا دینا ہے ہم نے اس کو اور بالکل لو فلیم پر زیرو فلیم پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چاول جو ہیں یہ دیکھیں چاول جو ہیں آپ کے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تمام جو اس میں چاول ہم نے ڈال لے تھے اور اچھی طرح سے یہ دیکھیں گاڑا دودھ بھی ہمارا ہو چکا ہے کھیر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ اس میں ماشاءاللہ زبردستی لگ رہی ہے سبز الائچی ہے الائچی پاودر ہے جو چیز ہو آپ کے پاس اس میں ڈال لیں جتنے ڈرائی فروٹس اگر آپ ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ساتھ ڈالنے ورنہ آپ اس کو اتار کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس جب اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے چینی چینی آپ ٹیسٹ کے حساب سے بھی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں ایک کپ اس میں میں نے آٹا ڈالا اس میں چاول ڈالے تھے اور ایک کپ اس میں میں نے چینی ڈالی ہے اور دودھ میرے پاس ڈال لیٹر ہے فل کریم دودھ جو ہوتا ہے آپ سکتے ہیں اگر آپ یہ جب میں نے آج آپ کو ٹرک بتائیے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ یقین کر رہے کہ آپ کی کھیر واقعی بہت زیادہ مزے کی بنے گی چاول یہ دیکھیں ہمارے اچھی طرح سے گل چکے تھے اس پندرہ منٹ میں اب ہم نے تھوڑی سی آنچ تیز کر دینی ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا چمن چلانا ہے تاکہ ہماری کھیر اچھی طرح سے گاڑی ہو جائے اور اس کا یہ دیکھیں اب دیکھیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے اندر دودھ جو ہے کافیت تک اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے اور اب ہماری کھیر جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست سیٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے اور بہت زیادہ جلدی بننے والی ریسپی ہے بس جی کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اپنے زبردست سیٹیش میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہلکی سی ہم نے تھوڑی سی اس کو پتلا رکھا ہے کیونکہ جیسے ہی کھیر دس پندرہ منٹ پڑی رہتی ہے تو یہ خود ہی بہت زیادہ ٹھک ہو جاتی ہے خاصی گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ہلکا سا ہم لوگ شروع میں تھوڑا سا پتلا ہی رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی مزدار زبردست سی ہماری یہ جو کھیر ہے وہ تیار ہو چکی ہے ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اس طرح سے آپ ضرور کھیر بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے کھیر کس طرح سے بنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ہی زبردست اور ٹیسٹ فول سی ہماری جو کھیر ہے وہ تیار ہو چکی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ